بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اسے رافیہ لی ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس سپیشل سمائیاں کسٹرڈ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی دلیشیس بنے گا جس طرح کا یہ دکھنے میں لگ رہا ہے تو جلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے ایک لیٹر دودھ اس کو میں نے ایک کڑھائی میں ڈال لیا ہے اب ویٹ کریں گے جب تک یہ گرم ہو جاتا ہے تو دودھ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر لوں گے میں شگر ایک کپ اور چٹکی بر اس میں میں ایڈ کر دوں گی زیافران اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی سمائیاں یہ آپ کو کسی بھی مارکٹ سے آرام سے مل جائیں گی اب وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکاؤں گی جب تک یہ سمائیاں اچھے سے گل نہیں جاتی تو سمائیاں ہماری اچھے سے گل چکی ہیں اب ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون ونیلا کسٹرڈ پاوڈر اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون پانی اور اس کا ایک تھک پیسٹ تیار کر لوں گی فلیم میں نے اب لو کر دی اور آہستہ ایستہ اس میں ایڈ کر دی جاؤں گی میں کسٹرڈ کا مکسچر اور چمچ آپ نے ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو سمائیاں کسٹرڈ ہمارا گاڑا ہو چکے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب ہمیں چاہیے جیلی پستاشیو ٹوٹی فروٹی اور تھوڑے سے بادام اور ہمیں چاہیے چیا سیر اس کو میں نے بیس میرے تک سو کر کے رکھ لیا تھا اب سب سے پہلے میں گلاس میں ایڈ کر دوں گی چیا سیر ٹو ٹیبل سپون جیلی ٹو ٹیبل سپون اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی سمائیاں کسٹرڈ پھر سے میں اس میں ایڈ کر دوں گی جیلی سمائیاں کسٹرڈ اور اب اس کو گارنش کرتے ہیں ٹوٹی فروٹی ایڈ کریں گے سب سے پہلے تھوڑے سے پیستے اور بادام اور لاس میں میں اس میں ایک ٹکتوں کی چیری تو لیجئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کہ سمائیاں کسٹرڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ